بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سویل صاحب پی آئیے کی نجکاری اس کے اوپر پالیٹکس بھی بڑی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جو یونینز ہیں وہ بھی بیٹھ جایا کرتی ہیں اکثر اوقات احتجاج کرنے تو ایسے میں اس کی نجکاری کرنا بڑا مشکل کام ہے اب کونسا نیا طریقہ جو ہے نگا دیکھیں موجود اور ماضی کی حکومتوں کی قطاعیں اور غفلت کی باعث پی آئیے اب اس وقت نہ صرف حکومت کے لیے بھی درد سر بن چکی ہے بلکہ یہ ایسا ٹاسک ہے جس سے اگر ایکزیکیوٹ نہیں کرتے دین بھی مشکلات ہیں حکومت کے لیے اور قومی خزانے کے لیے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں پھر بھی بہت سے مسائل ہیں موجودہ حکومت نے گدشتے سالے کوشش کی جس طریقے سے اگر ریجسٹنس ہوئی اس کے بعد حکومت خود بہت سے مسائل میں پس گئی کام رک گیا لیکن میری اطلاعات کو مطابق کچھ کمپنیاں انٹرسٹیڈ ہیں پی آئیے کو خریدنے کے لیے لیکن انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ان مسائل کو اگر حل کیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے پرائیوٹائزیشن کی حوالے سے اور حکومت نے جس طرح پہلے سٹیٹ فرورڈ اس کو کوشش کی اس کی پرائیوٹائزیشن کرنے کی اور کہا کہ ہم جو لوگ سرپلس ہیں انہیں فاری کریں گے یونین بہت سٹونگ ہے اور الٹیمیٹلی وہ ٹارگیٹ اچیب نہ ہو سکا اب گورنمنٹ نے ایک سیکنڈ آپشن پہ کام شروع کی ہے خود گورنمنٹ بیک فوٹ پہ ہے بورڈ کو امپاور کیا گیا ہے اور یہ ایک تجویز دی گئی ہے کہ چونکہ دو مختلف جو کچھ کنسلٹنٹس ہیں انٹرنیشنلی اور کچھ کمپنیاں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کو ایک آئر کرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم جو پی آئیے کی جو اس کے لائیبیلیٹیز ہیں اس کو کم کریں اس کے بعد جو اوور سٹافنگ ہے اس مسئلے کو حل کریں تو ہم اس چیز کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کر کے ہم اس کے اندر اپنی بیٹھ کریں گے نہ صرف شریک ہوں گے بلکہ اس کو خرید بھی سکتے ہیں اب دو ترہا کے مسائل ہیں ایک تو پی آئیے کے حاضر سروس ملازمین ہے جن کی تعداد چودہ ہزار سات سو ستاسی ہے وہ بھی دنیا کے دیگر ایر لائنز کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ ہم آگے جلد کے بتائیں گے کہ کی جہاز تناسب کیا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں اور پی آئیے میں کتنا ہو چکا ہے اس کے بعد پی آئیے کے سولہ ہزار ریٹائر ملازمین ہیں اور وہ ایسے ریٹائر ملازمین ہیں جنہیں نہ صرف مہانہ پینشن بھی مل رہی ہے بلکہ انہیں پی آئیے اس ماضی کے اندر جو ان کے ایگریمنٹس ہیں اس کے مطابق انہیں میڈیکل کی سہولیات بھی فراہم کرتا ہے اور مفت سفری سہولیات بھی فراہم ہیں جو وہ ملازمین دو ہزار اٹھا آٹھ سے جن کی ریٹائرمنٹ ہوئی اور اس سے پہلے جن کی اپوائنٹ بھی ہوئی تھی اب وہ بھی ایک بہت بڑی لائیبیلٹی ہیں پی آئی کے اوپر اب گورنمنٹ نے بجائے اس کے کے ڈریکٹ ان کے ساتھ کوئی سلوشن نکالا جاتا بورڈ کو گورن کر گیا اور بورڈ نے اس تجویز پر کام شروع کر دیا ہے اور ایک میٹنگ کے اندر اس معاملے کو پراپر زیرے غور لائیا گیا ہے کہ ایسے سولہ ہزار ملازمین جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں انہیں یکمشت ان کی جو ادائییں بنتی ہیں میڈیکل کی حوالے سے ہوں ان کی پینشن کے حوالے سے ہوں یہ جو سفری سہولیات ان کا حاصل ہیں انہیں یکمشت ادائیگی کر کے ان کے پی آئی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بلکل ختم کر دیا جائے یعنی کہ وہ ایک لائیبیلٹی نہ رہیں مستقبل کے اندر جو بھی کمپنی پی آئی کو خریدے وہ ان کے لئے درد سر نہ ہوں اس کے بعد دوسرا معاملہ بنتا ہے چودہ ہزار ساتھ ساتھ سی حاضر سرویس ملازمین کا ان کے لئے بھی بورڈ کو ہی امپاور کیا گیا ہے بورڈ سے کہا گیا کہ آپ ایک ایسی پالیسی تشکیل دیں جس کی نتیجے میں ایسے ملازمین جن کو کچھ مختلف حکومت اٹریکٹیو آفرز کرے جس طرح گولڈن اینڈ شیخ ماضی میں مختلف داروں میں آفر کی گئے وہ ان کو آفر کیا جائے اور وہ لوگ بھی وہ گولڈن اینڈ شیخ حاصل کریں اور پی ایس سے برڈن کم ہو جائے تارگیٹ یہ ہے کہ جو حاضر سرویس ملازمین ہیں پچاس فیصد ان کی سٹینگز کو کم کرنا ہے ادروائز اس کے بغیر جو بھی کمپنی آتی ہے اس کے لئے پی ایسے کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا یعنی چودہ ہزار سے سات ہزار پلانے ہیں چودہ ہزار سے سات ہزار پلانے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کچھ کمپیریزن بھی اس کے اندر دیا گیا اگر ہم بھارت کی بات کریں بھارت کے اندر جو ان کے تیاروں کی تعداد ہے وہ ایک سو تینتیس ہے اور فی تیارہ ان کا جو سٹاف ہے وہ ایک سو چودہ ہیں اسی طرح ہم ترکی کی بات کریں ترکی کے اندر دو سو بارہ تیارے ہیں اور فی تیارہ جو سٹاف کی تعداد ہے وہ اکیاسی ہے جبکہ جو پی ای کے پاس اس وقت اٹیس تیارے ہیں اس میں سے بھی تین جو چار گراؤنڈ ہیں پینتیس ایوریج تیارے ان کے پاس آپریشن میں ہیں اور فی تیارہ جو سٹاف آویلیبل ہے پی اے کے پاس وہ چار سو ہے تین سو اٹھانوے بنتے ہیں لیکن کچھ تیارے جو گراؤنڈ ہوئے ہیں اس تناسب نکالیں تو ایک تیارے کو ہینڈل کرنے کے لیے اپریشن کا سٹاف سے لے کے باقی سارا سٹاف ملاکہ چار سو سٹاف ہے سیریل ائر لائن کے بعد دنیا کی پی اے یہ واحد ائر لائن ہے جس کے پاس سٹاف کی اتنی زیادہ تعداد ہے یہی وجہ ہے کہ پھر اتنی زیادہ تعداد یہ کام نہیں کرتے سطح پر بھی پی اے کی بدنامی ہوتی ہے اور اس کے خسارے کا بھی باعث بنتے ہیں دو سو ارہ روپیسے زائد کا خسارے کا اس وقت سامنا ہے پی اے کو اب گورنمنٹ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سال بھی گورنمنٹ کے پاس آخری ہے اور پی اے کے پاس جو روٹس ہیں جو پی اے کے پاس ٹرنکھ ہے ساؤتھ ہیشیہ کے اندر بہت سے کمپنیوں کے لیے بڑا بڑی ہاٹ کیک ہے صرف ان کو کنسرن کیا ہے کہ گورنمنٹ اس سے نکل جائے سٹاف پچاس فیصد کم ہو جائے تو مختلف کمپنیاں اس کو ہاتھ ہو ہاتھ لینے کو تیار ہیں چونکہ بہت پوٹینچل ہے وہی پی اے یہ ہے جس کو ہم نے جب دیکھتے ہیں کہ انیس سو پچپن کے اندر جب اورینٹ کمپنی ائر لائن کو اس نے ٹیک آور کیا تھا تو اس نے ساؤتھ ہیشیہ کے اندر اس ہائٹ پر پہنچی تھی کہ اس کو ایک اگزمپل سیٹ کیا جاتا تھا سٹینڈرز کے اندر بھی اور فضائی سرویس کے اندر جو میارات پی اے یہ نے سیٹ کیے تھے لیکن اب بدقسمتی سے مختلف حکومتوں کی غفلت تھی کرپشن کا وجہ بھی تھی پی اے یہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہا قومی خزانے پر بوجھ بن چکا ہے اب گورنمنٹ کی آخری سال میں اس کی کوشش ہے کہ بھلے میڈل اس کا کوئی بائر آتا ہے یا کوئی اور کسی سائٹس جاتا ہے اس کو بیچا جائے لیکن اس سے پہلے پچاس فیصد ملازمین کی جو تعداد ہے اس کو کم کرنا بہت لازم اچھا راہ صاحب اگر پچاس فیصد تعداد کم کر دی جائے یعنی فی جہاز جو ہے تقریباً دو سو لوگ رہ جائیں تو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو پاکستان کی حکومت کے لیے چالانا بھی آسان ہو جائے گا صرف پرائیوٹائزیشن کے لیے اس طرح کے اقدامات کیوں کریں بلکہ خود چلانے کے لیے بھی اس طرح کے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں تب کیوں نہیں کرتے تب یونین کے انڈر پریشر آ جاتے ہیں کیوں دیکھیں اگر خود چلانا ہوتا تو یہ سو تیارے کر لیتے ہیں تو یہ تعداد خود بخود دو سو پر آ جانی تھی اس میں اضافہ کر لیتے ہیں اس کے افیشنسی بڑھاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں دیکھیں اپنے پلیننگ کے تحت یہ کیا جاتا ہے یہ اس پر بڑے عرصے سے دسکشن چل رہی تھی جانبوج کے پی آئی اے کو اس نہج پر لیا جا رہا ہے کہ اس کی پرائیوٹیزیشن کی جا سجے اور اس کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا جا سجے اب اس کی جو بیلنس شیٹ اس وقت ہے پی آئی اے کی آپ کتنا مہنگا بیچ لیں گے اس کو یا بیچنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو بنیادی طور پر اس کا لیابلیٹیز اگر آپ نکالے دو سو عرب جو آپ بتا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ رننگ ڈیفیسٹ ہے ان کا جو ہے باقی جو اوورال پیمیٹس کرنی ہے اور بہت سی چیزیں ہوں گی ان کی بہت سی جگہ انہوں نے باہر پیمیٹس کرنی ہوگی کچھ یہاں پہ کرنی ہوگی وہ اس کو ملا گے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ کہ آپ پرائیوٹیزیشن جب آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو زیادہ رکاوٹ جہاں پہ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو اور فنکشن ہے وہ آپ پرائیوٹیز کریں آپریشنز جو ہیں فلائٹس کے سارے وہ کر دیں لیکن جو انجیننگ سیکشن ہے اور جو آپ کی ایسیٹس ہیں پروپرٹیز ہیں باہر ہوتلز وغیرہ وہ نہ پرائیوٹیز کریں یہی پہ آگے بات پھنستی ہے ہمیشہ سے کیونکہ جو لوگ لینا چاہتے ہیں ایک بڑے میہ صاحب نواز شریف صاحب کے قریبی دوست کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے اس کو لینے میں تو ان کے لیے سارا ہی ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے وہ ہیں انٹرسٹڈ یا روزویلٹ میں انٹرسٹڈ ہے یا فرانس میں آپ کی جو پروپرٹی اس میں وہ انٹرسٹڈ ہے پی آئے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ تو وہ اگر آپ نہیں ساتھ بیچیں گے تو اس کی وجہ سے ایک پروپلم ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ زبیر صاحب گوھرنر سندھ بن کے بیٹھ گئے ہیں ان سے کو پوچھے کہ آپ نے تو سال دیڑ سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سافٹ مارکیٹنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے شیرز کی مارکیٹ میں اس کو پی آئے کو پرائیوٹائز کرنے کے لئے ایک پروسس کے ذریعے ہم کرنے جائے بڑے وہ ایسے نقبال صاحب کی طرح ان کے بھی بڑے ویان تھے یہ پتہ نہیں میں اکثر کرتا ہوں ان کا بلر ویان ہے ان کو پاس پہ نظر نہیں آتا گلاسز کے بغار یہ دور کیا دیکھیں گے تو وہ بلر ویان کے ساتھ انہوں نے جو ساری سٹیٹیجی بنائی تھی وہ بیچ میں چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ایک رتی بھر کی پرائیوٹائزیشن نہیں کرتا کوئی پروگرس نہیں ہوئی کوئی پوزیٹیو آثار نہیں ہے نجھکاری یہ کسی بھی ادارے کے چاپلوسی خوشامد یہ بیان جو روز ہم سنتے ہیں یہ پرفارمنس ہے نا یہ پرفارمنس نہیں ہے کہ آپ اگر کسی ادارے کو چلا رہے ہیں اگر ریلوے کو خواہجہ سار رفیق صاحب بہت اچھا چلا رہے ہیں تو وہ میں نے نہیں رکھتا اگر خواہجہ سار رفیق صاحب یہ بیان دیں گے کہ ہم لوہے کے چینے نہیں ہے کوئی میں چھبا نہیں سکتا تو ان کی اہمیت بنے گی وہ پرفارمنس ریلوے کی پرفارمنس پر نہیں بنے گی اسی طرح سے یہ کون چار پانچ لوگ تھے ٹوٹل پوری مسلم لیگ میں جو یہ بیان دیتے تھے جس میں سے وہ گورنر لگ گئے ہیں باقی دو اب انتظار میں ہے کہ ان کی کب باری آتی ہے لیکن پی آئیے کا دیکھیں ساری پچھلی گورنمنٹ کا بھی کسور ہے اس گورنمنٹ کا بھی ہے یہ بیڑا غرق کرنے میں سب نے مل کے اس میں حصہ بٹایا اور صرف پی آئیے نہیں ہم قومی اداروں کا تباہی کرنے میں ہم نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں اس کا سٹیل مل کا کر چکے ہیں اور دوسرے جو آپ کے قومی ادارے ہیں جو آپ کے لائنڈ آرڈر کو چلاتے ہیں سیول سیکٹر میں اس پہ اس کی صورتحار آپ دیکھ لیں کتنی کرپشن ہے اس میں جتنے سرکاری محکمے ہیں ان کی پروفارمنس آپ اوورال دیکھ لیں نادرہ ایک بہت اچھا ادارہ سمجھا تھا تھا ہر لحاظ سے اس کے بھی آپ کس سے سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں ان کے جو سوفٹ ویئر کے ایشوز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پرچیز کرنا تھا جرمنی سے پوری طرح سے کیا نہیں اب آپ جائیں اس کو دوبارہ سے شناختی کارڈ بنوانے جائیں تو پتہ چلتا ہے آپ کا تو شناختی کارڈی کسی اور کے ساتھ لنک ہو ہوئے پرانے سسٹم کے تحت ویریفکیشن نہیں ہو پاتی نیا سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا مل کے تو یہ اداروں کا بیڑا غرب کرنے میں ہم نے مہارت حاصل کی خاص طرح پر وہ ادارے منافع بخش ادارے جو ہم نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے دینے ہوتے ہیں پرائیوٹائزیشن کر کے نجکاری کر کے اس کا تو ہم جان بوچ کے تباہی پھیرتے ہیں پی آئی ایک سٹریٹیجک ہمارا ایک کمپنی ہے دنیا بھر کے اندر سٹریٹیجک احساسوں کی نجکاری نہیں کی جاتی اور پی آئی کو منافع میں بدلنا چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ ایک اگزمپل دیجی مسلمی نون کی گورنمنٹ میں وزیر شاید کا کاناباسی صاحب ان کی کمپنی جس کو وہ ائر بلو اس کے اندر شیئر ہولڈر اور بھی لوگ ہیں لیکن اس کو پہلے میجورٹی شیئر ہولڈ کے پاس رہی ہے وہ کمپنی اس نے پاکستان کے اندر گزہ سے تین سالوں کے اندر ریکارڈ پروفٹ اس نے ارن کی ہے اگر ائر بلو ریکارڈ پروفٹ ارن کر سکتی ہے میڈل اس کی تمام کمپنی ریکارڈ پروفٹ ارن کر سکتی ہے پی آئی بھی کر سکتی ہے اس کو سٹریٹیجی کیسے سے گورنمنٹ اگر تھوڑا سا لو سے دل کے ساتھ اس چیز کو ذہن سے نکالے گا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اپشنز اس کے موجود ہیں کہ آپ اس کو خسارے سے کیسے نہیں کہا سکتے ہیں اگر آپ کی نیت ہوتا ہے پی آئی اے کے چیرمین خاکان عباسی صاحب ان سے کونسا پروفٹ بل بنا لیا اپنا ہی ہر کوئی کرتا ہے پروفٹ بل گورنمنٹ کے سیکٹر کو تو یتیموں کا مال سمجھ کے غریبوں کا مال سمجھ کے لوٹا جاتا ہے چلی ایک طرف پی آئی اے سٹریٹیجک جو اساس ہے دوسری طرف ریلویز بھی ہے دونوں کا حال ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو کئی یہ پلاننگ کے تحت تو نہیں ہو رہا پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پی آئی اے نے جب بڑی بڑی ائرلائنس کو کھڑا کر دیا پی آئی اے اپنے آپ کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر شانٹی کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کونسی کالی بھیڑے ہیں ان کو سائٹ پر کر دیا جائے سہا یہ گیا ہے کہ جی 2019 تک لوڈ چیٹنگ ختم ہو جائے گی لوڈ چیٹنگ ختم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے آزمائے جا رہے ہیں دنیا جا رہی ہے سوہل صاحب رنیویبل انیجی کی طرف ونڈ کی طرف جا رہے ہیں ہائیڈل کی طرف ویسے ہی لوگ جا رہے ہیں اور سولر کی طرف ہمارے یہاں کیا آ رہے ہیں ذرا وہ بھی بتا دی جی نیکہ بدقسم سے گزشتا دس سے پندرہ سالوں کے دران جو ہمارے بجلی کا ڈیفیسٹ ہوا ہم نے ایک نیشنل پاور پلین بنایا ہوتا نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی نے جس کے مطابق انیس سو ڈھوے کے بعد ہر سال دو ہزار سے تین ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہونی تھی نئی پاور پلانٹس لگنے تھے وہ پن بجلی کے بھی لگنے تھے گیس پر بھی لگنے تھے فرنہ سائل پر بھی لگنے تھے لیکن بدکسندی سے ہر دور حکومت کے اندر اس نیشنل پاور پلین کے اوپر عمل درامت نہ کیا گیا الٹی میٹلی ہر سال شورٹ فال بڑھتا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو ہزار سات آٹھ کے بعد بترین بجلی کا بہران پیدا ہوا اور اس کے بعد اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب وار فٹنگ پر کام کریں آپ نے نئے پاور پلانٹس پر لانے ہیں جس فیول کے اوپر بھی ہوں بڑے پاور پلانٹس لگانے تاکہ جو ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان جو آٹھ سے دس ہزار میگا وارٹ کا شورٹ فال ہو رہا تھا اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے میٹ کریں مسلمی نون کی گورنمٹ آئی سی پیک پروجیکٹ آر ایڈی چائنا کے گزیرے گوھر تھا وہ آگے بڑھے ہم نے پاور پلانٹس لگانے شروع کی پرائیویٹ سیکٹر بھی آیا الٹی میٹلی اب جو ہمارے پورا ایک سینیریو ڈیویلپ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دوہزار اٹھارہ کے اندر جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے چوبیس سے پچیس ہزار میگا وارٹ اس کو ہم میٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو پاور پلانٹس ان پر کام جاری ہے اس بات کے پیش نظر گدشتہ سال وزارت پانی و بجلی نے اس سارے سینیریو کو مدنظر رکھا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ڈیزل پر پاور پلانٹس لگا چکے ہیں نئے پاور پلانٹس امپورٹیڈ کول پر لگا چکے ہیں آر ایل انجی پر لگا چکے ہیں تو جتنے ہم پاور پلانٹس لگاتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں اتنی انڈسٹیل کی گروت نہیں ہے الٹی میٹلی امپورٹ بل بڑھنا ہے فیول کے اوپر امپورٹیڈ فیول کے اوپر جو کہ اب بارہ سے چودر رب ڈالر ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جارہ دو ہزار انیس کے اندر یہ اٹھارہ سے انیس سرب ڈالر تک چلا جائے گا تو بہت سے مشکلات ہوں گی ذرہ مبادلہ کے زخائر کے اوپر بہت بڑا پریشر پڑے گا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مستقبل کے اندر ان کے دو ہزار ستنے سے آن ورڈ درامدی فیول کے اوپر کوئی نیا پاور پلانٹ نہیں لگے گا اگر کوئی انیویسٹر پاکستان کے اندر بہت اٹریکٹیو ریٹ آف ریٹرن دیا جاتا ہے پاور سیکٹر کے منصوبوں کے اوپر سترہ پرسنٹ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پاکستان کے اوپر انڈیجنس فیول کے اوپر لوکل فیول کے اوپر کوئی پاور پلانٹ لگانا چاہتا ہے تو جی بسم اللہ لوکل کول پر لگائیں بجلی کا منصوبوں کے اوپر آپ آ کے انویسٹمنٹ کریں آپ بھنڈ پی کریں سولر پی کریں یہ فیصل عوض اور حکومت نے بین آید کر دیا تھا نئے درامدی فیول کے منصوبوں کے اوپر اب شباز شریف صاحب اور اس کے بعد کچھ اور لوگ جو کہ وزارت افاق بجلی سے رابطے میں تھے انہیں بہت تکلیف تھی جب یہ بین امپوز ہوا تھا چونکہ کچھ ایسے کمپنیوں تھی جنہیں انٹرنیشنل جو فنانسنگ پروائیڈ کرنے والی کمپنیوں تھی وہ انہیں فنڈنگ پروائیڈ کرنے کو تیار تھی بشرتی ہے کہ وہ فیول امپورٹڈ استعمال کریں تاکہ بعد میں بھی ان کو انڈریکٹ بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے لیکن اس وقت ان کا یہ خواب پورا نہ ہوا اب دوبارہ سے وزیراعظم نواشیر صاحب کے سربراہی میں اس بات کے اوپر اجلاس کے اندر اس بات پر غور کیا گیا ہے بڑا سنجیدگی سے غور کیا گیا ہے جو درامدی فیول کے اوپر بین لگایا گیا اس کو دوبارہ سے ہٹا دیا جائے اور درامدی فیول کے منصوبوں کو کو اللہ کیا جائے کہ وہ بھی لگ سکتے ہیں اس کو اب ڈریکشن یہ دی گئے کہ آپ ایک سٹڈی کروا لیجئے کہ سنیریو ہے کیا سنیریو سٹڈی کچھ بھی نہیں ہونی حکومت فیصلہ کر چکے کہ ہم نے بین ختم کرنا ہے چیک ہے چونکہ شباز شیف صاحب ایک اور منصوبہ لگانا چاہتے ہیں رلنجی کے اوپر امپورٹڈ کول کے اوپر بھی جزوی طور کے اوپر کسی ایک دو کمپنیوں کو یہ اللہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر وہ انڈسٹریل پارس بنا رہے ہیں آپ موٹر ویڈیو پر جائیں شیخ اپورہ کے نزدیک بنایا جا رہے ہیں کچھ اور مقامات بھی بنایا جا رہے ہیں شباز شیف صاحب سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں کے اندر پنجاب کے اندر انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہوگی انڈسٹریل سیکٹر گرو کرے گا تو انہیں ضرورت ہوگی بجلی کیونہ ایک اور منصوبہ لگانا چاہیے تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا لیکن انٹی ڈی سی نے جو پورے ملک کے اندر بجلی کی طلب اور سپلائے کو مہیر کرتا ہے اس کے سربرا نے گورنمنٹ آف پاکستان کو فیڈل گورنمنٹ کو وان کیا ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر ہمارے پاس بجلی سرپلس ہو جائے گی آپ امپورٹڈ فیول پر نہ جائیے نئے پاور پروجیکٹس بھی اس وقت تک نہ لگائیے جب آپ کے پاس کوئی ایکچول آپ کے پاس فگرز نہ ہوں کہ آپ کی انڈسٹرل گروڈت اتنی ہوگی جو اس کو بیٹ کرے گی ادروائز دو ہزار انیس کے اندر پاور پلانٹس ہمیں بند رکھنے پڑیں گے کچھ انہیں اربو ارپے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی قومی خزانے پر بوجھ بن جائے گا وہی صورتحال ہو جائے گی جو کہ انیس سو چانوے ستانوے میں ہو گئی تھی جو بین ازید بھٹو صاحبہ نے منصوب نشیت پاور پلانٹ لگانا کوئی بڑا کام نہیں ہے اس کی بجلی سے ویلی اوڈیشن کرنا اس کے مطابق پلینی کر کے انڈسٹرل سیکٹر کی ڈیویلپنٹ کرنا یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے جو کہ اس وقت ہوتا دکھائی نہیں دیتا اچھا رہا صاحب یہ ایک تو آپ درامت کر رہے ہیں فیول اس کا پہلے ہم لوگ بھگت رہے ہیں کمیاز رہا کتنا ہم لوگوں کا ڈیٹ چڑا چلا جا رہے ہیں ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے بیسکلی ہے زیادہ فیول کا اس کے اوپر بین لگ گیا دوسری طرف بھی تو بجلی کی چیزیں بجلی کے پاور پلانٹ بنایا جا سکتے تھے ہائرل پر بنایا جا سکتے تھے باقی جو alternative means ہیں اس پر بنایا جا سکتے تھے ہم کیوں دوسروں کو اپنی ٹرمز پر لانے کی بجائے ہم خود دوسروں کی ٹرمز پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری دیت ٹھیک نہیں ہے بنائی طور پر یہ ایک کمیشن مافی ہے پورا جو اپریٹ کر رہے ہیں سوک چیزوں کو نائنٹی فور سے لے کے اب تک یہ ایپی پیس کے اوپر ایک پورا کمیشن مافی ہے جس کو پتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے لگ جائے تب کیا فائدہ ہے اگر پروسس میں ہو تب کیا فائدہ ہے لگنے کے بعد کپسٹی چارج کی بھٹیزاہ نے بات کی وہ ایک مفت کی کمائی ہے آپ کا چلے نہ چلے بجلی کی ضرورت ہو نہ ہو آپ کپسٹی چارج لیں بڑا گھمبیر قسم کی سیچویشن پیدا ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر چوبیس دار میگا وارٹ پیدا کرتے ہیں پچیس دار میگا وارٹ پیدا کرتے ہیں جو آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ سٹیٹک ہے چوبیس دار ہی رہے گی پچیس دار نہیں ہوگی چوبیس دار نہیں ہوگی ستائیس دار نہیں ہوگی اس کا کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا ان چیزوں میں اتنی ہی رہ جائے گی تو یہ بڑای طور پر یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں کہ آپ لگایا جا رہے ہے پلانٹ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کو آپ پہ کرنی کر رہے ہیں پھر آپ انرجی مکس پر میں بار بار زور دیتا ہوں اگر آپ انرجی مکس نہیں کریں گے تو یہ جو گردشی کرزیں ہیں یہ جو بوجھ ہے خزانے کے اوپر ان پروڈکشن کا لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑھنا ہے اس کا ultimately کچھ سالوں بعد وہ ناکابلے برداشت ہوگا پھر آپ کو یہ بند کرنے پڑے گی انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے آپ کو چیلنج کریں گے پرسی چارج مانگے گا کچھ کرے گا یہ سارے معاملات آپ کے خراب ہوتے چلے جائیں گے یہ ایک تو سوچتے نہیں ہے منصوبہ بندی بالکل نہیں ہے کسی نے مشورہ دیا کہ جی یہ رینٹل پاور لے لیں گے تو چل جائے گا پیچھ میں رینٹل پاور کی بھی ڈسکشن شروع ہوگی تھی نہیں جی یہ آپ اگر اس کو اللہ کر دیں گے پورٹ فیول پہ اوپر دوبارہ سے اس سے یہ معاملات پڑے ٹھیک ہو جائیں گے اب پورٹ فیول پہ جیسے آپ نے کہا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کہا پہ 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 پہنچے ہو آپ کا اور پڑھ جائے گا فوریکس کے رزرم آپ نے اس پہ پابندی کیوں لگائی چھے سو ساٹھ بیگا وارڈ کے تھے جن کی ہونی تھی منظوری اس وقت جب پابندی لگائی گئی تین چار پانچ ہزار سات ہزار کے آپ نے ریکمنٹ کر دی چھے سو ساٹھ پہ آگیا آپ کی سوئی ہڑ گی کہ نہیں یہ نہیں کرنے چھے فوریکس ہے وہ ڈیپلیٹ ہو جائیں گے آپ نے نعرے لگانے تھے بیان دینے تھے کہ ہم نے اتنا کر لیا فوریکس ایک چینج اتنے رب تک پہنچ گیا ریکارڈ ہو گیا کوئی گورورمنٹ نہیں کر سکی صرف اس کے لیے آپ نے اس پہ پابندی لگا دی اب آپ پھر کریں آپ کیا کریں گے آپ پیسے کہاں سے لائیں گے ادھار پکڑ کے آپ پھر فوریکس میں ڈالیں گے یہ ایک ان کا اور طریقہ ہے واردہات ہے ادھر سے ایک ارب ڈالر پکڑا دو ارب ڈالر ادھر سے پکڑا اور کہاں جی ہمارے فوریکس ہیں اتنے اوپر چلے گئے ہیں وہ ادھار پہ ہی اگر چلنا ہے آپ نے اور اس قسم کی بغیر منصوبہ بندی کے چیزیں آپ نے چلانی ہے تو یہ صورتحال بہتر نہیں ہونے لگی یہ ساری حرکتوں سے مجھے لگتا ہے کہ نون کو یقین ہو گیا کہ اب انہوں نے رہنا نہیں ہے اس لئے آنے والی حکومت کے لئے اتنی مشکلات پیدا کر کے جاؤ کہ وہ چلا ہی نہ سکے ہم حکومت میں نہیں ہوں گے تو انہوں کے لئے حکومت بھی کچھ نہ کر سکے اگر خود آگے رہاو سب پھر نہیں آئیں گے بے فکر ہے چلے وہ دیکھیں گے انہوں کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر خود آ جائیں یا کوئی اور حکومت آجائے کسی کے لئے میں مسئلہ کریٹ ہو ultimately وہ مسئلہ trickled آنہوں نے عوام کے لئے اور عوام کے لئے مسئلہ کریٹ ہوا تو پھر definitely ایک ایک point ہوتا ہے جب breaking point ہوتا ہے اس کے بعد پھر عوام بھی برداشت نہیں کریں گے اگلے topic کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کر رہے ہیں planning کی تو سیپک کی planning کے بارے میں بڑی باتیں سامنے آنے لگی تھی ہیسنن corridor کو تو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے ویل پلاند ہے لیکن ویسنن corridor کے بارے میں کے پی کے نے بھی سوالات اٹھایا بلوچستان نے بھی questions اٹھایا لیکن اب مشرقی بلوچستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت سارے ایسے منصوبے جو بن سکتے تھے لیکن بنائے نہیں جا رہے سیپک کا حصہ نہیں اس کو declera کیا گیا سوال صاحب یہ سیپک کے بارے میں planning کہا جاتا ہے کہ تمام planning چائنہ میں ہوئی ہے چائنہ نے عوبر کے حوالے سے جتنا planning کرنی ہے وہ انہوں نے کی ہے اس کے اندر ہماری گورنمنٹ کا اتنا بڑا کوئی ہاتھ نہیں ہے کیا یہ بات درست ہوگی یہ بات درست نہیں ہے چائنہ کا جو میں خود شروع میں کچھ لوگوں سے میری انٹریکشن میری بات ہوئی جب شروع میں اس پروجیکٹ کو اس کی اگزیکیوشن سٹارٹ ہوئی تھی چائنہ کا اقتصادی رہدار اسی پر ایک روٹ کے حوالے سے تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی trade کرنی ہے اس trade کے حوالے سے ان کا اپنا plan تھا کہ کون کون سا روٹ ان کو suit کرتا ہے ان کے لوگوں نے پہلے سے اس کی working کی ہوئی تھی اس کے علاوہ جو مختلف شعبوں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ ان کا ایک cash کا انہوں نے volume سیٹ کر دیا تھا for example 46 billion ڈالر انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے federal government سے کہا تھا کہ آپ ہمیں آکے بتائیے کہ کس province کے اندر کون سی آپ کی پروجیکٹس ہیں کس شعبے کے اندر کون سے پروجیکٹس آپ کو چاہیئے جہاں جہاں آپ نے پروجیکٹس کو highlight کریں گے وہاں پر ہماری کمپنیاں کے کام کریں گی مشینری بھی provide کریں گی investment بھی کریں گی لیکن ہر صوبہ ہی حکومتوں کے جانے سے federal government نے project خود identify کرنے تھے پنجاب ہم نے دیکھا کہ جو کہ سی پیکس سے project سے اتنا زیادہ line نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود شباہ شیف صاحب کو آپ credit دیں یا نہ دیں انہوں نے بہت actively اس کے اندر participate کیا اور وہ project جو پجاب جس کا deserve بھی نہیں کرتا تھا اس کے لئے انہوں نے funds حاصل کیے اور انہوں نے اپنے project execute کروایا جانا میں پنجاب speed کے نام سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے رہے ہیں اب بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں سب سے important role سی پیک project کے اندر کیا ہے بلوچستان کے صوبے کا گوادر وہیں پہ ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی ساری transportation ہونی ہے future کے اندر وہ بلوچستان کی بلوچستان سے لیکن بدکسنی سے بلوچستان کی leadership نے اس طریقے کے ساتھ جو ان کے صوبہ deserve کرتا تھا ان کے صوبہ کے جو مسائل تھے وہ شباز شیر صاحب نے وہاں پر take up نہیں کرنے تھے وہ وزیراللہ خیبر پختون خان نے take up نہیں کرنے تھے ان کے وزیراللہ پر لوچستان نے take up کرنے تھے اور بدکسندی سے مشرقی بلوچستان جس کے especially چار ازلا رسیرہ باد جیک بابا سمید جو کہ جن کی backbone اس بلوچستان کی consider کیا جاتے ہیں ذرات کے لحاظ سے ذریع علاقے ہیں لیکن اس کی کسی نے ان چاروں ازلا پر توجہ نہیں دی اور وہاں پر سیپے کا کوئی ایک project نہیں ہے اور وہاں پر جو ذرات کی جو ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ان کا پٹ فیڈر کنال ہے کیرثر کنال ہے اور اس کے علاوہ اور اس کی جو linkages distributory کنالز ہیں دوہزار دس کے سلاب کے بعد وہ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی ابھی تک وہ وہاں پر restore نہیں ہوئی اور یہ جو چاروں ازلا ہیں مشرقی بلوچستان کے وہاں پر ان کے جو end کے اوپر جو ان کے فارمرز ہیں ان کے کھید اجڑ چکے ہیں ویران اجڑ چکے ہیں چونکہ وہاں پر پانی نہیں پہنچ پا رہا جو کچھ درائے سن سے ان کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے کچھ وہاں سے پہلے چوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس اپنے پاس infrastructure نہیں ہے آپاشی کا اور اس کی وجہ سے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اب وہاں سے وریجلال بلوچستان سے وہاں کی لوکل ان کی پیپس پارٹی کے لیڈرشپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر اور کچھ نہیں تو جو آپاشی کے منصوبے ہیں وہ اس میں ضرور شامل کیے جائیں تاہاں کہ وہاں پر جو ذریعی شعب متاثر ہو رہے ہیں کسان متاثر ہو رہے ہیں ان کو مل سکے اس کے بعد چاروں ازلاق کے اندر تعلیم کا اتنا بری صورتحال ہے کہ پچھلے دنوں وہاں پر رپورٹ کیا گیا کہ کچھ کالجز کے طلبہ تھی وہاں پر کچھ ورکشاپس تھی جہاں پر گاڑیوں کو کام کرتے ہیں سکول اور کالجز کی بیلڈنگ تک نہیں ہے ورکشاپس میں جن کے اوپر ٹین ڈلی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھ کے وہاں پر تیاری کر رہی تھیں وہاں پر لیکچرز لے رہی تھیں تو وہاں پر مطالبہ کیا گیا کہ جہاں پر اربو ڈالر آپ لگا رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر ان چاروں ازلاعات کے اوپر جو کہ مشریب الوجستان کے اوپر ہیں کیا پاشی اور تلیم کے شبوں کو سی پیک میں ضرور شامل کیا جاتی ہے چلی چھیک ہے اسی بارے میں بات کریں گے لیکن راہو صاحب سے بھی کومنٹ لینا ہے لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ ڈاپٹر مالک صاحب ادھر اس ٹائم پر کے در تھے اور اگر ڈاپٹر مالک نے اس حوال سے بات نہیں کی تو فیڈرل حکومت نے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی اس بارے میں بات کریں گے لیکن لیں بریک سے بات نظرین اٹھارویں ترمین کے بعد سوہوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بات خود کریں جس طرح سے چائنا میں جا کر شہباز شریف صاحب نے بات کی اس کی کچھ عرصے بعد ہم لوگوں کو پرویز کھٹک صاحب نظر ہے لیکن اتنا بھی توہی راو صاحب کہ اگر مشرقی بلوچستان کے اندر کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے مسیں گے اور وہاں بن سکتی ہے پاکستان کے لیے اوورال فائدہ ہے تو اگر ڈاکٹر مالک صاحب نے بات نہیں کی اگر بلوچستان کی حکومت نے بات نہیں کی وہاں کے سردار وہاں کے حقوق کی بات نہیں کریں تو چلیے وفا کی حکومت ہی بات کر دیں اس نے کیوں نہیں کی بات دیکھیں نا یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں وی این ٹونٹی ٹونٹی کے اور سی پیک کے ایسن اقبال صاحب یہ کاغذ پہ لکھ کے تو وی این نہیں آتا میں یہی کہتا ہوں کہ ان کا وی این ہی پلڑ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے ہونا کیا ہے کرنا کیا ہے بلوچستان کی زراعت کے حوالے سے آج سے نہیں پچھلے بیس پچیس تیس سال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ویجن لینڈ ہے بہت بڑا ہمارا رقبے کے لحاظ سے سب سب بڑا صوبہ ہے وہاں پہ کوئی ایکسپلور نہیں کیا گیا اگری کلچر کے حوالے سے اور وہاں پہ آپ کی جتنی قیمتی فصل ہے خاص طور پہ کورٹن کی وہ بڑی وافر مقدار میں ہو سکتی ہے آپ اس پہ توجہ چاول ہوتا ہے وہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے پھل بہت اچھے ہوتے ہیں کجور ایک کہہ لے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ اگر آپ پروجیکٹ وہاں پہ لگائیں کجور کا لائف سٹاک ہے آپ کا یہ ساری چیزیں بہت بڑی جگہ آپ کے پاس ایسی پڑی ہے کہ آپ ملک یا دنیا بھر میں اس کے ایکسپورٹ کر سکتے اور اس کے اوپر بہت پلیننگ کی گئی چائنہ پرٹیکلوری چائنہ خود انٹرسٹیڈ تھا یہاں پہ اگر کلچر کرنے میں مشرف کے دور سے انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا وہ انہوں نے ایکسپریمنٹل بیسز کے اوپر کارٹن کی کاشت بھی کی اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا اب اگر چائنہ خود انٹرسٹیڈ ہے اور سی پیک بھی یہ شامل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی گڑھ بڑھ ہے یہ نہ سبائی گورنمنٹ کا مسئلہ نہ کسی اور کا یہ کوئی اور مسئلہ مجھے لگتا ہے اس میں یا تو ہمیں سازش نظر آ رہی ہے کہ چائنہ اگر انٹرسٹ لے رہا یہاں پہ زراعت میں تو وہ کیا بسیکلی ہو سکتا ہے ہے یہ زراعت کا مصوبہ ٹوٹل اور اگر چلے چائنہ کو آپ نہ دیں آپ خود تو اپنے کسانوں کا خیال کریں وہاں پہ آپ وہاں پہ میکسیمم آپ پاشی کا نظام بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور بڑی زرخے زمین ہے جو ابھی بھی left populated اراؤ صاحب اگر اس کے یہاں زراعت کرنے کہ یہاں پنجاب کے اندر زرائی زمینوں کے اوپر بھی سکی میں بنا دی رہی ہیں آپ اس کو جو آپ کی concentration of population پنجاب میں کہ آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں آپ کو خالی جگہ ہی نظر دی آتی تو یہ پاپولیشن کی امیگریشن بھی ہو سکتی ہے انٹرنل ڈسپلیسمنٹ تو نہیں کہیں گے لیکن انٹرنل امیگریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ لوگ زراعت کے سلسلے میں سندھ میں بہت گئے پنجاب کے لوگ میرپور وغیرہ ادھر نوابشاہ کے علاقے میں پنجاب کے لوگوں نے جا کے وہاں کاشتکاری کی ہے تھکے پر زمینے لے کے کاشت کرتے ہیں اسی طرح سے اگر بلوچستان میں یہ ہوتا ہے تو یہاں سے بہت سے زمینے دار چھوٹی زمینوں والے جن کا وہ جا کے وہاں پر کاشتکاری کسکتے ہیں آپ کی قومی جو زراعت وہ اتنا فروغ پاسکتی ہے اس کے بعد آپ ویلو ایڈیشن کر کے بہتر سے بہتر چیزیں آپ لگا سکتے ہیں تو بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا جو وی این ہے وہ اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے آگے ہوتا ہے اپنے کمیشن سے آگے سوچتے نہیں اس لیے یہاں کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو حل کرنا لیکن کو سوچے تب ٹھیک ہے چلیے زراعت کے شعبے کے اندر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سب کی ویجن کے آگے دوار کھڑی ہو گئی ہے زرائی ملک ہے لیکن جب بجٹ کا حصہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا زیادہ بجٹ کے اندر کونسی جو شعبہ وہ دھانت دیتا ہے یا کس طریقے سے کونٹریبیوٹ کرتا ہے تو پھر سمجھے آتی ہے کہ سروس سیکٹر سب سے بڑا ہے اس کے بعد پھر اندسٹری اور اگرکلچرل سیکٹر اگلے طوپک کی طرف بڑھیں گے جائیں گے سندھ حکومت کی طرف سندھ حکومت کی غفلتیں کہاں کہاں آپ کو گنوایا چاہے سہت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا شعبہ کسی نہ کسی شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ گربر چلی رہی ہے اور اب ذرا نیا جو ہے ڈراما دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے ٹریننگ سکولز ہیں اور ان ٹریننگ سکولز میں وہ لوگ جو کمرشل ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے لیکن چار ایسے سرکاری ڈرائیونگ ٹریننگ انسٹیوٹس ہیں راو صاحب جو کہ بند پڑے ہوئے اور وہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سوپر ہائیوے کے اوپر واقعات حادثات ہوتے ہیں آئے دن کسی نہ کسی کی جان جاتی ہے کہ اگر ٹریننگ انسٹیوٹس کھلے ہو تو یہ مسئلہ تو نہ دیکھنا پڑے دیکھیں ایز کمیوٹر میں خود ڈرائیو کرتا ہوں سڑک کے اوپر اسلام آباد میں بھی چلتے ہوئے جس قسم کے ڈرائیور سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے جس قسم کی ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی ہے اور جس قسم کی روڈ سینس آپ کو نظر آتی ہے اس میں میرے حال ہے پورے پاکستان میں ہر شہر میں آٹھ آٹھ دس دس انسٹیوٹ ہونے چاہیے اور اس کے تربیت یافتہ لوگوں کو ہی اجازت دینی چاہیے کہ وہ سڑک پہ جا کے گاڑی چلائیں اتنے غلط طریقے سے گاڑیاں ڈرائیو کی جاری ہوتی ہیں پارکنگ دے لیں ڈرائیو تو پھر بھی چلے کوئی تھوڑا سا جان کا ہوتا ہے کہ کہیں ٹکران آ جائی ہے مال کا خطرہ ہوتا ہے گاڑی کو نقصان ہو جائے پارکنگ اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر آپ گاڑی پارک کر کے گئے ہوں آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ نکال بھی سکیں کہ نہیں نکال سکیں گے یہ نیف ٹیک ایک ادارہ ہے جو بنیادی طور پہ جو سکل لیبر ملک کے لیے بھی ملک سے باہر جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہماری ریسورس اس کے لیے اس نے بڑا عرصہ نکمہ پند دکھایا ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے دلفکار چیما صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں اگر لیڈر ٹھیک ہو تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اس کو دے دینا چاہیے یہ ان کے ڈائیویں گسکول جتنے بھی ہیں تاکہ وہ ان کی سکل ڈویلپنٹ کے لیے پروپر طور پر کام کر سکے اگر نیت ہو تو ہم نے اگلے دن ڈسکس کیا تھا کہ سندھ میں وہ خواتین کو تھرکول کے ایک پروجیکٹ کے اوپر خواتین کو ٹریننگ دی گئی ہے وہ ہیوی ٹرک چلا رہی ہیں وہاں پر کام کر رہی ہیں تو اگر نیت ٹھیک ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بھی ان اداروں کو ایکٹیو کیا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ملازم جو ملازمت کرتے ہوں گے یا جو آئے ہوں گے وہ اپنی سفارش کرا گئے کسی اور جگہ پر کمائی والی پوسٹ پر اپنے کو پوسٹنگ کروا لی ہوگی اور یہاں پر کچھ کام کا بندہ رہ نہیں گیا ہوگا چھوٹا موٹا سٹاف ہوگا مین سٹاف غائب ہوگیا ہوگا اگر کوئی مین سٹاف ہوگا تو وہ کیر بھی کرے گا کہ ادارے کو بھی چلنا چاہیے اس کے چیزیں بھی انٹیکٹ رہنی چاہیے رنگ روگن بھی ہونا چاہیے بیلڈنگ کو اور تھوڑا سا ٹریننگ کا بھی سلسلہ جاتے تاکہ اس کی جو بھی جسٹیفائی ہوتے رہے یہ لوگ بھاگ گئے ہوں گے بڑے بڑے سندھ میں تو بہت زیادہ چلتا سفارش وارش پر آ کے آپ بھلے کلرک بھرتی ہوئے ہیں لیکن آپ ایڈیوکیشن میں ہوئے ہیں آپ کسٹم میں جا کے پوسٹنگ لے لیں یا کسی ایکسائز میں پوسٹنگ لے لیں پراہ صاحب کچھ ایسے بھی ہیں جو کسی جگہ پوسٹنگ لیتے ہیں گھر بیٹھ کے پرائیویٹ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور اس سے پیسے کمارے ہوتے ہیں اچھا ان کا مال وال جو ہے بیچ کے کھا چکے ہوں گے ان اداروں کا کیونکہ یہاں ٹیکنیکل اسسٹنس ہوگی لازمی سہیل صاحب کراچی کی سڑکوں کا جائزہ لیں تو منی بسیں وہاں بے شمار ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے چاہے مماری پر روڈ کی بات کر لیجے مائی کولاچی کی بات کر لیجے یا گلچن جیسے سڑکوں کی بات کر لیجے یا پھر شاریف ایسل کی بات کر لیں انتہا کے ایکسیڈنٹس کراچی کے اندر ہوتے ہیں پھر سندھ کی کیا بات کر لیجے ہیدر آباد کا حال دیکھ لیجے یہ سندھ کے اندر ٹریننگ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے نہ وہاں گاڑیوں کا چیک اپ کیا جاتا ہے نہ یہ دیکھا جاتا ہے کتنی کارپن امیشن ہے نہ یہ دیکھا جاتا ہے گاڑی کو چلانے والا کیسا ہے پھر اگر چیکس ان بیلنسز ہی نہیں ہیں ادارے کے چیکس ان بیلنسز نہیں ہیں تو وہ آگے چیکس ان بیلنسز کس طرح سے رکھ لیں پھر تو یقیناً ممکن نہیں ہے کہ آگے وہ مزید کسی جگہ کے پر اور چیک ان بیلنسز رکھ سکیں اور یہ جو چار سرکاری ڈرائیون سکول کے ہم سنٹرز کی بات کر رہے ہیں یہ نواب شاہ سکھر یہ بدین کی بات نہیں یہ کراچی کی بات ہو رہی جس کے بعد یہ ڈھائی کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور جہاں پر آئے روز نہ صرف ہائی وے کے اوپر بلکہ اندرونے شہر بھی شہر کے اندر بھی مختلف شہرہوں کے اوپر جتنے بڑے ٹریفک کے آئے روز کہ آپ نے ٹریننگ کرنی ہے وہ ہی بند ہیں اور بیس سال سے بند ہیں مظلہ آپ کے ایک انفرسٹرکچر موجود تھا وہاں پر یقیناً اسے راوز صاحب نے بتایا ان کی اپائنٹمنٹس ہوئیوں گی لیکن وہ بند ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں گے ان کے سرکاری ملازمین کہاں گے اور ادارے بند پڑے ہوئے ہیں اب گورنمنٹ کو خیال آیا بیس سال بعد ان کو افیکٹیو کرنا چاہیے اب وہ افیکٹیو کرنے کے لیے کیا صرف فنڈز کے اجراہ کے لیے ان کو افیکٹیو کیا جا رہا ہے یا پریکٹیکلی بھی شہرین کو اس سے کچھ فائدہ ملے گا یعنی یہ تو بعد بھی پتا چلے گا لیکن جو آئندہ مالی سال کا بجٹ اب سندھ حکومت نے پیش کیا ہے اس کے اندر انہوں نے دو کروڑ پچھتر لاکھ رپے مختص کی ہیں ان چاروں سنٹر کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اب اللہ کرے کہ یہ رقم ان سنٹرز کو دوبارہ ٹریننگ سنٹرز کو کھولنے اوپر لگ جائے اور ان کو بحال ہونا چاہیے بلکہ یہ ہی نہیں بلکہ چند روس قبل ایک سٹیننگ کمیٹری کے اندر بل زیر غور ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جہاں پر ڈرائیونگ لسنس کے اجراہ کرنے سے پہلے ڈرائیورز کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر جدید خطوط کے پر ان کو ٹریننگ دینے جائے جو پاکستان کے اندر پہلے سے طریقہ کار رائج ہے وہ درست نہیں ہے دنیا کے اندر لسنس اجراہ جاری کرنے سے پہلے ڈرائیورز کا میڈیکل ٹیسٹ آئی سائٹ کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے تو یہاں تک پروپوز کیا گیا تھا کہ پروینچل فرڈل گورنمنٹ اپنا بل لے کیا اور صوبائی حکومتوں کو یہ تجویز کیا جائے کہ ان کے جتنے ڈرائیونگ سکولز ہیں جتنے لسنس جاری کرنے کے براقیز ہیں وہاں پر ان کے قانون کے اندر قواعد میں ترمیم کی جائے اور سب لوگوں کو جو ڈرائیونگ لسنس جاری کرنے سے پہلے ان کے ٹیسٹ بھی کیا جائیں اور ان کو ایڈوکیٹ کیا جائے ان کو پروپر ڈرائیونگ کی ایڈوکیشن دی جائے کیونکہ اس طریقے سے روڑ کے اوپر بہیو کریں لیکن یہ اسی وقت ہی اس قانون کے اوپر بل کے اوپر عمل ہو سکے گا مستقبل کے اندر جب یہ کراچی کے اندر یہ چاروں سنڈرز بہال ہو چکے ہوں اور وہاں پر سٹاف بھی مجود ہو لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے مزے گی بات یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ایسے ٹریننگ انسٹیوٹ ہیں کیونکہ ظاہرے بیس سال سے بند پڑے ہوئے تو کراچی کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یہ منی بیس چلانے والے یہ وانس چلانے والے یہ پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے اور بڑھتے ہیں کراچی سے سیدھا راولپنڈی کی طرف آتے ہیں اور راولپنڈی میں بات کریں گے یورالوجی انسٹیوٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو منصوبہ شروع ہو جائے وہ اس لاغت پر ختم نہیں ہو سکتا جس لاغت کی پہلے بات کی جاتی ہے جو پلاننگ کے اندر کواسٹ بتائی جاتی ہے اور یہی حال یورالوجی انسٹیوٹ کا بھی ہے کہ نوے کروڑ کا اضافہ ہو گیا ہے اور یہ نوے کروڑ دیفنیٹلی اگر غریبوں کے اندر بٹ جاتا سوہیل صاحب تو شاید کوئی فائدہ ہو جاتا شاید کسی جو علاج مالجے کے لیے لوگ آنے والے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہو جاتا لیکن یہ ڈلے کس وجہ سے ہو جاتا انیکہ یہ ڈلے کی وجوہات آپ سے بتاتا ہوں کہ اس نوے کروڑ پیسے جو اٹلیس راولپنڈی کے شہریوں کو جو بنیادی طبی سہولیات کے اندر جن مشکلات کا سامنا رہتا ہے یہ نوے کروڑ اگر وہاں لگتا تو یقین ان کی بنیادی طبی سہولیات ان کو مل سکتی تھی راولپنڈی ہیرالی جنسٹیٹ دو ہزار بارہ میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اس کا کنسٹرکشن کے کام ہو اس کا کنسلٹنٹ تر نیس پاک جو کہ سرکاری کمپنی ہے کام شروع ہوا بیلڈنگ کا انفرسٹرکچر بن گیا اور اس کے بعد ایک پوائنٹ کے اوپر آکے ایک تنازے نے جنب لیا تنازہ یہ تھا کہ سنٹری ہیٹنگ کولنگ سسٹم لگنا تھا نیس پاک کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی لاغت جو پروینشل گورنمنٹ اس کو پلیننگ ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا ہے وہ کہتا تھا کہ اس کی لاغت پچاس کروڑ پہ کم ہے جو نیس پاک ایسٹیمیٹ تھا وہ تقریباً کوئی بتا رہے تھے اس کی پچانوے سے چانوے کروڑ پہ اس کی لاغت ہے ان سب کی یہ تجویز تھی کہ اس نیس پاک کی کنسلٹنٹ کی کہ آپ کے لیے ہیٹنگ کولنگ سسٹم کے لیے یہ آپ رقم جاری کر دیجئے تاکہ اس منصوبے کی مقام مکمل ہو جائے جو پلیننگ ڈپارٹمنٹ تھا لاہور کا وہ اس پہ اڑا رہا اس نے آج تک اس منصوبے کے لیے رقم جاری نہیں کی اور اس کے پر آلٹی میٹلی کام رک گیا کیونکہ اس منصوبے کے اندر جب تک ہیٹنگ اور کولنگ کے سسٹم نہیں لگتا اس کی فردر اس کا کام مکمل نہیں ہو سکتا انفرسٹرکٹر بن چکا ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ بائندہ مالی سال کا بجٹ ہے اس کے اندر اس کے لیے مزید پچاس کروڑ پہ بھی رکھیں لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ وہ منصوبہ جو تین ارب دس کروڑ پہ میں مکمل ہونا تھا اب اس کی علاقہ چار ارب روپے تک پہنچ گئی ہے یعنی نوے کروڑ پہ عوام کے پیسوں سے اب زیادہ اس منصوبے کے اوپر خرچ کرنا پڑیں گے اور نئی اس کی جو ٹائم لائن اس کے لیے فکس کیا گیا ہے 31 دسمبر 2017 اللہ کرے کہ اس ٹائم تک اس کا کام مکمل ہو جائے کیونکہ اس کی رینویشن کے اوپر اس کی مشینریک انسٹالیشن کے اوپر کافی ٹائم لگتا ہے اچھا راولپنڈی کے ہم نے بات کی تو صرف یہی نہیں بلکہ دوسرا جو سرکاری ہسپتال بینظیر بھٹو شید ہسپٹل ہے اس کے ہاں بھی حالت کافی خراب ہے وہاں کے اوپر آپ نے نوے کروڑ پہ یہاں پہ اضافی لگائیں گے اس کے اوپر بھی آپ توجہ نہیں دی رہے جو آر ای ڈی آپریشنل ہے وہاں پر تین نئے آپریشن تھیٹر تھے جن کی تعمیر دو ہزار پندرہ میں مکمل ہونی تھی تاخیر کا اشکار ہوئی دو ہزار سولہ میں مکمل ہو گئی لیکن وہ تینوں آپریشنل تھیٹر آپریشنل نہیں ہو سکے وہاں پر آپریشنل نہیں کیا جا رہے کچھ چند مشینری کی مزید وہاں پر ضرورت ہے آپ صاحب کونسی بڑی بات ہوگی دیکھیں یہ میٹرو تو ہے نہیں یہ فوراں سے ختم کرے فوراں سے سامنے لائنا تختی ہے اس کے اوپر عوام کا علاج ہونا ہے کسی بھی طریقے سے ہو جائے گا کسی بھی پبلک ہسپتال میں زمین پر پڑے پڑے بھی ہو جائے گا کیا فرق پڑے یہ صرف یرالو جی نہیں کارڈیالو جی سینٹر پہ بھی ہی کچھ ہوا پرائز اسکلیشن میٹرو پہ ابھی یہ جو اس پہ سٹے ہوا ہوا ہے گرین لائن کے اوپر اس پہ بھی پرائز اسکلیشن ہو جائے گی ایک پیٹرن ہے پورا اگر آپ دیکھیں کشمیر ہائیوے کمپلیٹ ہو گئی جیسے بنی سال دیر سال بعد اس کو کھاڑنا شروع کر دیا اس کے اوپر میٹرو بننی شروع ہو گی ہے اب یہ جب میٹرو کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اوور ہیڈ پروسنگ جو ہے جی ٹین اور ایچ سیکٹر کے درمیان جو ہے اس کے نیپل بننے شروع ہو جائے گے پھر توڑ پھوڑ وہاں پہ شروع ہو جائے گی ملتان میں آپ دیکھ لیں اسلامباد میں میٹرو کا دیکھ لیں لاہور میں میٹرو کا دیکھ لیں پہلے روڈز ایک پورا انفرسکچر بنایا گے اس کے بعد اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نئی چیز بنید ہے یہ تندہیز ہسپٹل سیکٹر میں ہے ہیڈال سیکٹر میں کیونی کام ہوتا یہ طریقہ واردات ہے اگر دو کروڑ کی چیز ہے تو وہ اس کو پچیس کروڑ میں بنانا ہے ہم نے کیونکہ اس میں سے بہت سے لوگ حصہ دار ہوتے ہیں تو یہ اس لیے یہ سارا کیا جاتا ہے اور یہ بلکل اسی طرح سے کہ بہت ہی جو نالائک اولاد ہوتی ہیں بزرگوں کے جتنی محنت کی کمائی ہوتی ہے اس کو پھر ضائع کرتی ہے اسی طرح سے کوئی جوہ کھیل لیا کس نے کوئی شراب پی کے اڑا دی یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ باپ دادا کی جگہ تو ہے نہیں مفت کا مال ہے سرکار کا مال ہے ٹیکس ہم نے نہیں دینا یا تو آپ ٹیکس دے رہے ہو آپ کو احساس ہو درد ہو کہ ہم نے ٹیکس دیا ہے تو یہ رقم لوگوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو اس کو طریقے سے خرچ کیا جائے یہ پبلک سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں اگر آپ ٹائم لیمنٹ کر کے بناتے ہیں جیسے بھی انہوں نے کہہ دی دسمبر دوزہ سترہ میں کری یہ نوے کروڑ کی وجہ ڈیرڈ ارب پہ چلا جائے گا اسکلیشن کخاصٹ اس کی کیونکہ تھکے دار کہے گا جی میں نے تین در میں بنانا ہے تو بجھے تو ترے پیسے ایڈوانس میں دیں 50% ایڈوانس لوں گا اور پہلی کمپلیشن کے اوپر اتنے پرسینٹ لوں گا اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پوری پیمنٹس لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پروجیکٹ خراب نکلا ہے پروجیکٹ بیٹھ جائے یہ اپریشن تھیٹر کی جو بات کر رہا ہے اس میں بھی اگزیکٹل یہ ہی ہوا ہوگا تھکے دار کو پوری پیمنٹ ہوگی ہوگی جس نے سارا کرنا تھا مشینری فراہم کرنا دی سارا کچھ کرنا تھا وہ مشینری کے پیسے بھی پروفٹ کے ساتھ مشینری کے پیسے لے کے بھی بھاگ گیا ہوگا اور اب یہ ڈونڈتے پھر رہا ہوں گے یہ بتائیں گے نہیں کیونکہ اس میں سے بہت سے لوگوں نے پیسہ کھایا ہوگا اس قسم کی یہ عام ہے یہ ایک نارمل قسم کی کرپشن ہے میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں ایٹی فائیو کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جو پلٹیکل پارٹیز نے پاہ سبب پیپس پارٹیز نے جو فیصلہ کیا تھے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اس وقت سے یہ کانسلر منٹیلیٹی اور ٹھیکے دار منٹیلیٹی کے لوگ بھرتی ہوئے اور اس کے بعد سے آپ کا جو پلٹیکل سین ہے وہ بلکل تبدیل ہوکے رہ گیا کوئی نیشنل سٹیٹیجی نہیں ہوتی کوئی نیشنل ویان نہیں ہوتا کیونی چیز اٹھا کے آپ دیکھ لیں سڑکے نالیاں نوکریاں تھانہ کچہری اس سے آگے ہماری نیشنل پلٹیکل سوچ بڑی نہیں رہی یہ اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آتے ہیں ٹھیک ہے اور آلٹیمیٹلی ہل سیکٹر کے حوالے سے حوام سفر کرتے رہتے ہیں علاج مال جا کرانا ہو تو ہسپتالوں کے اندر ہم لوگوں کو اسپیشلی ایک ایسے موقع کے اوپر جس ٹائنگ پر پاکستان آلریڈی ٹیرررزم سے گزر رہا ہے ایک ایسے ناسور سے لڑا ہے ایسے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارے سارے کے سارے ہسپتالوں کے کپیسٹی کی قلعہ ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے ایسے میں اور ہسپتالوں کو بنانا ویسے ہی نازو زیر ہے لیکن کیا نہیں جا رہا اس کی طرف انویسمنٹ نہیں کی جا رہی اور یہی حال رابلپنڈی کے یورالوجی انسٹیوٹ کا بھی ہے کارڈیولوجی انسٹیوٹ کی بات کر لیجئے یہاں ہیں گائنی آبز کا ہسپتال مننا تھا رابلپنڈی کے ادھر وہاں بھی وہی حال ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ایک طرف حکومت وعدہ کرتی ہے دوسری طرف اسی وعدے سے مکر جاتی ہے جب یہ سمجھ آتی ہے کہ پیسے کم پڑھنے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو وہ ریلیف نہیں ہوتی ہے گاڑیاں جب امپورٹ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک ایسا عوادہ کیا گیا تھا کہ دس پسنٹ ڈیوٹی کم کر دیں گے تو سوحیل صاحب ہو رہی ہے پھر اس ساتھ کسی بھی ملکی معاشی ترقی کے اندر جو قلیدی کردار ہوتا ہے اس ملکی مستحکم اور رپائدار پالیسی ہوتی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے چھے چھے مواد بھی مختلف شعبوں کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اسی کی ایک اور عملی مثال سامنے ہے یہ گزشتہ سال حکومت نے آٹو موبائل پالیسی تیار کی تھی جس کے اندر گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ عوام کو گاڑیوں کی بہتر میار کی گاڑیوں کی حصول کے لیے اور میاری گاڑیاں اور اچھی قیمت کے اوپر مارکیٹ کے اندر کمپیٹیشن کریٹ کرنے کے لیے اس پالیسی کے اندر انسینٹیو دیئے گئے تھے انسینٹیو یہ تھا کہ آئندہ مالی سال یعنی دو ہزار سترہ اٹھارہ اور اٹھارہ انیس کی دو مالی سال احسے ہوں گے جس کے اندر جو ہم جو گاڑیاں ہوتی ہیں فینش شیپ کے اندر امپورٹ کی جاتی ہیں ان کے اوپر کسٹم دس فیصد کم کیا جائے گا پالیسی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پیش کی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں پالیسی کی منظوری دی یکم جلائی دو ہزار سترہ سے اس پالیسی نے پالیسی پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونی تھی لیکن اب ایف بی آر کے حکام نے بتایا کہ نہیں اس پالیسی کے اوپر عمل درامد نہیں ہو سکتا اس پالیسی کے اوپر کام روک دیا گیا ہے فیڈل گورنمنٹ کی منظوری ہونے کے باوجود چونکہ ٹارگٹ بہت زیادہ ہم نے رکھی ہوئے ہیں درامالی سال کے ٹیکس کولیکشن کے گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر ہر سال ہمیں اربور پر وصول ہوتے ہیں اگر دس پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی کم کی تو ایف بی آر کے ریونیو کے اوپر ڈنٹ پڑے گا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا کہ آپ نے فیصلہ کیا پوری ایک ورکنگ کی کئی سالوں کے اور یہ پالیسی دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس تک ایفیکٹیو رہنی تھی جس کے اندر آٹھ سو سی سی کی گاڑیوں سے لے کے اٹھارہ سو سی سی تک گاڑیوں کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ڈیفرنٹ سٹیجز کے اوپر جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے مجبوری طور کے پر دس فیصد کم ہونے تھی اب آپ کہتے ہیں کہ ہم کم نہیں کر سکتے آپ ڈیفرنٹ انویسٹرز کو بھی ڈسکریج کریں گے اس کے بعد انٹرنیشنلی ایک بڑا غلط میسی جاتا ہے کہ آپ ایک پالیسری بناتے ہیں ویل پر پیور ہو کے اناؤنس کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ منظوری دیتی ہے اس کے بعد اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہی کرتے ہیں آپ روک دیتے ہیں اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کے پر ہم کچھ کمی نہیں کریں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ لوکل انڈسٹری جس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے بہت زیادہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں لوکل گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس کمپیرڈ ٹو ادر ریجنل کانٹریز اس کو اس کمپیٹیشن کریٹ کرنے کے لیے یہ جو امپورٹیڈ گاڑیوں اس کے پر پلین تھا کہ اس کے پر کسٹم ڈیوٹی کم کریں گے اب وہ نہیں کم کی لوکل جو اسمبلرز ہیں وہ اپنی قیمتوں کے پر کسی صورت وہ کمپرومائز نہیں کریں گے وہ اپنے میار کو مزید بہتر بنانے کی کسی صورت کوشش نہیں کریں چونکہ اب انہیں کسی چیز کا تھریٹ نہیں ہے کہ ان کے سیل ڈاؤن ہوگی اس کے بعد اس کے ساتھ اس پالیسی کے اندر ایک اور کام کیا گیا تھا کہ جو مارکیٹ کے اندر جو لوکل گاڑی انتیار کی جاتی ہیں اون کسی صورت شروع ہو گیا تھا تو آپ نے گاڑی حاصل کرنی ہے تین سے چھ ماہ ویٹ کرتے تھے دو سے تین لاکھ روپے اضافی دینا پڑتے تھے اس پالیسی کے اندر یہ منچن تھا کہ چھ ماہ پہلے کوئی بھی ساریف اگر پچاس فیصد اگر پیمنٹ کر دے گا تو اس کو اس عرصے کے اندر گاڑی ہر صورت ملے گی اگر گاڑی ڈیلے ہوئی تین سے چار ماہ سے زیادہ گاڑی ڈیلے ہوئی گاڑی کی سپلائی تو جو گاڑی فلاہم کرنے والی کمپنی ہے وہ کائیبور پلیس دو پرسنٹ اس کو مارک اپ ادا کرے گا اب لگتا یہ ہے کہ اس پالیسی کے اوپر چونکہ اب عمل درامت روک دیا گیا ہے یہ پالیسی کو فال نہیں کیا گیا یہ اس کنڈیشن سے بھی لوکل اسمبرز اب بچ جائیں گے ٹھیک ہے راہ صاحب یہ تو لگتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پالیسی ایک حکومت کی پالیسی دوسری حکومت آ کے فولو نہیں کرتی یہاں تو الٹا حساب ہے اپنی پالیسی حکومت فولو نہیں کرتی کوٹلی گومنٹ کر دیجئے گا اس میں کیا ہونا ہے آپ دلیشن پروگرام اس کا تھا جب ایٹیز میں سوزوکی کو اجازت دیگی برانے کی پانچ سال میں انہوں نے یہاں پہ ٹوٹل ٹانسور ٹیکنالوجی کرنا تھا یہاں سے سب کچھ ہونا تھا آج تک ایک کمپنی نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا آپ کی لوکل انڈسٹری اب بوم کر رہی ہوتی جوب جنریشن ہوتی یہ ان کی پرائسیز بھی بہت کم ہو جاتی تو جو بیسک کام کرنے والا تھا وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں ان سے بینیفٹ لینے کیلئے کیا کرتے ہیں مجھے پتا ہے منسٹری میں جب منسٹر کو ضرورت ہوتی ہے یا عملہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ ابھی ذرا تھوڑا سا پریشر ڈالے ان پر کہ ہم ڈیوٹی کم کرنے لگے ہیں یہ بھاگتے ہیں سارے پیسے پھول کر کے لاتے ہیں دھیر سارے روڑوں نہیں اربو روپے بھی سمٹائمز ہو جاتے ہیں آ کے دیتے ہیں ان کو اور وہ پالیسی ریورس ہو جاتی ہے یہ ایک دفا نہیں یہ دس دفا ہو چکا ہے یہ مشرف دور میں شروع ہوا پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا منظور وٹو صاحب اس وقت اس وقت بڑھ کے شڑکے لگائیں انہوں نے ایک دم سے پھر یہ ایک طریقہ واردات ہے سرکاری محکموں کا سیکٹری ہو گئے منسٹر ہو گئے وہ ایک نعرہ مارتے ہیں اس کے بعد کمپنیاں بھاگتے ہیں کہ یہ کہیں واقعی نہ کرتے اتنی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں یہاں پر انویسمنٹ کرنے میں آپ کہتے ہیں فوران انویسٹر ہمیں آنا چاہیے آپ اس کو اجازت نہیں دے کیونکہ ان کمپنیز کا پریشر ہے آپ کے اوپر یہ جیپنیز کمپنیز ہے کیونکہ ان کا پریشر اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کو جیپنیز اور بہت سی چیزوں میں ہلپ کر رہے ہیں بہت سے لون دے رہا ہے انٹرنیشنل بہت سے مسائل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک علیدہ سے بلیک ملیں گے آپ کی اب چائنا بھی انویسمنٹ کرنا جاتا ہے آٹوم موبیل میں جرمنی کرنا جاتا ہے فرانس کرنا جاتا ہے آسٹریا کرنا جاتا ہے یہاں پہ ہیوی ٹرکس میں تو ہم نہیں اس کو سپیس نہیں دے رہے کیونکہ مقصد کچھ اور ہے چلیے مقصد کی بات کر لیتے ایک مقصد سے ایک ویجن سے ایک آلائنس بنا پہلے 34 ممالک کا تھا اس کے بعد اس کے اندر ممالک بڑھتے چلے گئے مسلمان ممالک نے دہشتگردی کے خلاف عظم کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ مل کر اس ناسور کو پوری دنیا سے ہٹانا ہے پاکستان کے اندر بھی بہت ساری اس کی چہم گوئیاں سٹارٹ ہوئی راہیل چریف صاحب بھی وہاں گئے اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے نام پر جو دھبا لگا ہے دہشتگردی کا اس کو مٹھانا ہے لیکن اب یہی تنازعات کا شکار ہوتا ورزرار ہے چار ممالک نیشلی اور اب بہر ممالک بھی شمولیت حاصل کر رہے ہیں قطر کا بوائکورٹ کر رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اسی لیے ایک وجہ اس کے اندر سے یہ بتائی گئی راو صاحب اگر اسی طریقے سے اس اللائنس کا شرازہ بکھڑنے لگ گیا تو پھر تو یہ اللائنس کم اور ڈیفائنس زیادہ بن جائے گی یہ نیکہ میڈلیست میں یہ بڑے عرصے سے یہ پیڈکٹ کیا جانا تھا کہ سوٹ کے آل بہت خراب ہونے جانے گی یہ اس کی بہت بڑی انڈیکیشن ہے اب کتر کی سیچویشن آپ اگر دیکھیں کتر چھوٹا ملک ہے بہت لیکن وہاں پہ پولٹیکلی اور ادر وائز انٹرنیشنل سپورٹ کے حوالے سے سب سے سٹرونگ ملک ہے سعودی عرب سے بھی سٹرونگ ہے یو اے ای سے بھی سٹرونگ ہے کوئی بھی آپ وہاں پہ ملکہ ذکر کر لیں کیونکہ میڈل ایسٹ کا جو امریکہ کا مین اپریشن روم ہے وہ کتر میں بیس کر رہے ہیں کتر سے بیٹھ کے وہ پورے میڈل ایسٹ میں اپنے اپیٹس ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہلا رہے ہیں چلا رہے ہیں کتر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو معاملات اس وقت کیے جا رہے ہیں وہ اس میں ایک پل کا رول پلے کرنے کی کوشش اس نے کی ہے وہ سعودی عرب کو اس نے فورس کیا ہے کہ یہ جو پولیسی آپ نے ابھی کانفرنس میں ایڈاپٹ ہی ہے اس کو ریورس کرے خطے میں بڑی اس سے پروبلمز کریئٹ ہوں گی اور یہ امید کی جارہی تھی کہ کتر کے پیشر سے اور کتر کے نگوسیشن سے یہ معاملات تیہ پا جائیں گے امریکہ بھی اس میں رول پلے کرے گا لیکن یہ الٹ چل پڑی ہے چیزیں اور یہ خرابی کے طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سحیل صاحب قویق کومنٹ آ دے سیکنے نیکہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے میرے خیال میں پاکستان کے اور نواز شیف صاحب کے کتر کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں بریج کا رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کو اور جو اعتماد ختم ہوئے اس اعتماد کو بحال کرنے کوشش کرنے دروائیز یہ تمام خلیج ممالک مشرق وستہ اور پاکستان کے مفاد کے لیے بہتر نہیں ہوگا ٹھیک ہے سحیل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کے بھی بڑے اچھے مراسلے میں قطر کے اندر اگر پاکستان بریج کا رول ادا کر سکے سعودی عرب اور قطر کے درمیان اور ساتھ ایران کے درمیان ایران سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ یہ غلط ہوگا ہم مل کر بیٹھے تو اس کو ختم کر پائیں گے نہ مل کر بیٹھے تو اسی طریقے سے OIC کی طرح معاملات آگے چلتے رہیں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اور اس الائنس کے لیے بھی دعا گو رہیے گا ایک یونٹی قائم ہو سکے اللہ حافظ